امام کا جو سجدہ صاحب ہے اس مسئلے کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ امام نے سجدہ صاحب نہیں کرنا تھا اور بھول کے کر گیا اب جب اس سے سلام بھیرا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کے تو سجدہ صاحب کا سلام بنتا ہی نہیں تھا امام کو بھی یاد آگیا اس نے کہا ہاں لیکن ٹھیک ہے ہو گیا این کی نماز ہو گئی اور سجدہ صاحب جو امام نے کیا تھا اس کے بعد جو آ کر ملا ہے نا اس کی نماز نہیں ہو گی اسے چاہیے کہ الگ سے اپنی نماز پڑے کیونکہ امام سے تو غلطی ہوئی اس غلطی کو شریعت نے معاف کیا کہ ٹھیک ہے اس سے غلطی ہو گئی اس پر کوئی سجدہ صاحب نہیں تھا لیکن جب اس نے سجدہ صاحب کا سلام پھیرا تو حقیقت میں اس کی نماز اسی وقت پوری ہو گئی تھی تو جو آنے والا ہے وہ اب آیا اس قادے میں کہ امام نے پھر پڑھنا شروع کیا درود شریف پڑھا یہ یہ ساری چیزیں پڑھیں تو آیا ہی وہ اس وقت ہے جب امام سجدہ صاحب کا سلام پھیر کے حقیقت میں اپنی نماز مکمل کر چکا تھا تو اسے چاہیے کہ اپنی نماز الگ سے پڑھے اور اگر امام کے پیچھے پڑھ بھی دی ہے تو دور آئے اس کو نماز کی نہیں ہوگی